دوستوں کے ذریعہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا افتار پارٹی میں افتار پارٹی میں آج کیا ہے اسپیشل آج سب کچھ دکھانے والے ہیں بیشنر کے جو افتار پارٹی میں تو کیسا ہوتا وہ دکھانے والے اس پتیلی میں کیا وہ بھی دکھائیں گے اور یہ کیا ہے جو پتیلی میں تھا اس کے سیوا کو کچھ بھی نہیں ہے مطلب اگر یہ نہیں یوز کریں گے تو کھانا بکار ہے کیا ہے یہ بھی دکھائیں گے ویڈیو کے لسٹ میں اور بھائی صاحب چلیے کھول کے دکھاتے ہیں نہیں نہیں کھولیں گا ابھی نہیں کھولیں گا تو بھائی صاحب ویڈیو کے لاسٹ میں تو بھائی صاحب آپ کچھ لوگ کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ قریب قریب چالیس سے پچاس لوگ شریک ہوئے تھے پلاتے ہیں جو وسیم بھائی ہے اورگنائزر اور وسیم بھائی تو خیریت ہے یہ افتار پارٹی جو آپ لوگ کیے ہیں ہر سال آپ لوگ افتار پارٹی کرتے ہیں تو کتنے لوگ افتار پارٹی میں شریک ہوتے ہیں پچاس سائٹ لوگتے ہیں تو ابھی افتار پارٹی کے بعد کچھ اور بھی اندازم ہے اور بھی لوگ آنے والے ہیں اور آپ بھی کچھ بولنا چاہیں گے دوستو یہ ہے قطر کی فیمز بریانی یہ کس ریسٹورنٹ سے ہے ریسٹورنٹ کا نام ہم ویڈیو میں بتا دیں گے آپ کو اللہ علیہ و علیکم لیڈیس ایڈ جنٹلمن ویلکم بیک ٹو مائی شانل سلیم جنی آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جمشید پور جس شہر کا میں رہنے والا ہوں وہاں کے لوگ کس طرح سے افتار پارٹی کا انتظام کیے ہیں اور وہ کتنے لوگ کو انوائٹ کیے ہیں کیا کیا چیزیں بنائے ہیں اکثر یہ شکایت ہوتا ہے جو گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تم لوگ کو کچھ نہیں آتا تم لوگ بیچلر لائف ہو تم لوگ بس انجوائے کرتے ہو بس بھومتے ہو تم لوگ بس کھانا پینا اور اس کے بعد انجوائے کرنا یہ ہوتا ایسا نہیں ہے مہترمہ یہاں پہ بہت ذمہ داری ہے بہت کام ہے چلے ہم آپ کے ایک چھوڑا سا افتار پارٹی آج دکھا دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسے لوگ سا ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل میں سلیم جنی پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آگن کا بٹن ضرور دبا دی جائے گا ایک اور خاص بات ہے روگازہ کے جو مسلمان ہیں ان کے لئے دعا کریے اور جتنا ہو سکے ان کے لئے کنٹیبیوٹ کریے ان کو ڈونیٹ کریے ان کے لئے سقاط دیجئے ان کا سپورٹ کریے ٹھیک ہے چلیے تو میں پھلہ ہلہ اندر آ چکا ہوں چلتا ہوں پر چل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے افتار پارٹی میں کیا کہ انتظام کیا گیا ہے یہاں پر تین روم ہے یہاں پر ایک دو تین اس طرح تو یہاں پر انتظام جو ہے اس روم میں کیا گیا ہے یہاں پر افتار پارٹی کا دیکھیں یہاں پر انتظام ہے یہاں پر اس روم میں جو ہے انتظام کیا گیا ہے پانی کا بوٹل آلریڈی رکھا جا چکا ہے اور ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ افتاری میں کیا کیا بن رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ایک راؤنڈ یہ اپنا فریز ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اپنا فریز ہے ابھی پاکوڑی جو ہے چھنا رہا ہے دیکھیں یہ ہے اور بھی تو افتاری کا ایٹم دوستوں کم رکھا گیا کیونکہ اصلی کھیلا تو بھائی صاحب مغرب کے نماز کے بعد دونے والا ہے پھل فروٹ رکھا گیا ہے اور پاکوڑی رکھا گیا اور بھی کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں جس میں سے سب سے جو زیادہ ٹیسٹی آج کا تھا وہ تھا بھائی صاحب آم کا جوس کچھے آم کا جوس موسیقی ہوتے ہیں 25-30 لوگ آتے ہیں تو ابھی افتار پاٹی کے بعد کچھ اور بھی اندازم ہے حیدر آبادی بنا رہے ہیں یا کسی مانگوار ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھے تو ملکہ ملکہ سب لوگ آ چکے یہاں پہ ہے نا اور آنے والے ہیں اور آنے والے اور آپ بھی کچھ بولنا چاہیں اور آپ کچھ بولنا چاہیں گے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے عربی اکتی کو دینا یہ ہے انتظام جمشید پور کے جو گروپ ہے ان لوگوں کا انتظام انہوں نے انتظام سے کیا ہے اور بھی کافی لوگ آنے والے ہیں کچھ جگہ جو ہے بچا ہوا ابھی دیکھیں اس سائیڈ بھی لوگ ہیں یہ ہے ہمارے اکیل بھائی ٹھیک ہے اور افتار کے بعد بھی انتظام ہے آپ کا حیدرابدی بریانی کا ٹھیک ہے ابھی کافی لوگ ابھی آنے والے کچھ لوگ بچے میں ہیں دیکھتے کون بچے میں ابھی آنے کے لیے دیکھیں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ ہیں کافی یہ لوگ بھی ہیں ابھی تو ہم لوگ فیلال کھڑے ہو گئے یہاں انتظار کر رہے ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں وہ ہم لوگ جو ہے بس ویٹ کر رہے ہیں سب کے آنے کا والیکم السلام خریت خریت آئیے سابیر بھائی سابیر بھائی آپ کچھ بولنا چاہیں گے آپ کو جو انویٹیشن کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں موسیقی چلی اب فائنلی اب اندر چلتے ہیں اور اب بیٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں انتظام ہے رات کے کھانے کا رات کے کھانے میں بائیدہ بہتر آبادی بریانی ہے جو ہے شروع ہو چکا ہے رات کے کھانے کا بھی جسٹ افتاری کے بعد دیکھیں ویلکم ایسا ہو رہا ہے جیسے مانو ایسا لگ رہا ہے کوئی دلہ آ رہا ہو لیکن دلہ نہیں آ رہا کیا آئے کا آپ دیکھیں اب آئے نا لائن پہ ابھی دیکھیں آنے والا وہ دلہ سے کم نہیں ہے آج کا ٹائم تین لوگ مل کر گھٹھا رہے ہیں بھائی صاحب کیا آخر ایسی کیا چیز ہے مل کر آئے مل کر آئے مل کر آئے ایسا مل کر آئے ڈیو مل کر آئے ہم اس میں آخر کیا چیز ہے جو اتنا محنت سے لے جائے جا رہا تھا تو سیل پیک ہو کر قیاد ہے کیا خاص بات آخر چلیے اس کا ڈھکن کھول رہا ہے اور گرم بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بات ہے اب یہ بجا ہے گا نا بڑھے یہ ہے ہیدر آبادی بڑھے نہیں ہیدر آبادی نیو پریوار کتنے کہتا ہے اب جو ہے وہ ہیدر آبادی بڑھے نہیں چھنے والا بھائی سب دیکھیں یہ دیکھیں وہ اس میں ایکسا کی لئے ہے آج حافظ آج حافظ آج بڑھے آج بڑھے آہ ی خون ہفہ آہ 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 میں نے بھاس بھی نکال لے گی نہیں یہ چھنچ کے لاب چھنچ کے لئے نا بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں چلی تو ہم جانے کوشش کرتے ہیں یہ بریانی کے بارے میں ٹھیک ہے ہے تو یہ بریانی کا کیا نام ہے ویسے آجو بھائی یہ بریانی ہے ہیدربادی بریانی ہے اور یہ کس ریسٹورنٹ سے ہیں اب کیا نام ہے کہاں پر ہے مل جاتا ہے نا چلی صحیح بجٹ میں جو ہے یہ مل جاتا ہے نا چلی صحیح ہے اچھا دیکھ سکتے ہیں ایک چاول جو ہے جو ہے آپ کو نظر آئے گا چاول جو ہے ایک دم الگ الگ ہے الگ الگ چاول ہے ٹوٹا بھی نہیں چاول ہے چکن ہے نا چکن ہے نا چکن ہے نا